نمسکا ٹائمز ٹارن ہم بھارت دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دپیکہ یادب بلٹن میں سب سے پہلے بات ہم آسمانی آفت کی ہی کرنے والے ہیں اُترہ کھڑ میں بارشے سے بگڑے حالات کی بیچ راجس سرکار الٹ موٹ پر ہے تو وہیں خود پردھان منتری نیندر مودی نے حالاتوں کے بارے میں جانکاری لی ہے پی اے مودی نے فون کر کے اُترہ کھڑ کے ایسی ایم پوشکر تھامی سے بات کی ہے اور اس کے ساتھ ہی منتری اجائے بھٹ سے بھی حالات کے بارے میں جانکاری لی ہے تو راج میں بارش کے حالات کو لے کر کے جانکاری لی جا رہی ہے کہ اندر منتری اجائے بھٹ سے بھی پردھان منتری نیندر مودی نے فون پر بات کی ہے اور جانے کی کوشش کی کہ وہاں پر فیلال ستیتی کیا ہے اور کس مدد کی کتنے مدد کی ضرورت ہے ہر سمبو مدد دینے کی بات بھی یہاں پر کی گئی ہے کیونکہ دیکھیں اترہ کھڑ میں لگاتار بارش سے حالات خراب ہو چلے ہیں ایسے میں کئی جگہوں پر بھوست کرن کی وجہ سے لانسلائٹ کی وجہ سے عام جنتہ کو بھی کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اب اشیق ہمارے سیوگی جڑ چکے زیادہ جانکاری کے ساتھ اب اشیق فیلحال اترہ کن زلوں میں آنے والے دنوں میں بارش اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے موسم ویباگ کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں اگر موسم ویباگ کی بات کروں میں تو موسم ویباگ نے پہلے ہی alert کر دیا تھا کہ موسم نینی تال کی طرف تھوڑا 19 تاریخ کو موسم خراب رہے گا جس کی وجہ سے آج وہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے اور موسم ویباگ نے جتنی بھی بھوشے وانے کی تھی اترہ کن کو لے کے وہ بلکل صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے آج جیسا نینی تال کی بات کرے تو نینی تال کے ایک علاقے میں جیسے رامگر علاقہ ہے وہاں پہ آج کلاود برس جیسے استطی ہو گئی جہاں کافی لوگ دبنے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے اور ابھی ڈی ایم سے ہماری بات چل رہی تھی تو انہوں نے ابھی کہا میں موقع پر پہنچ رہا ہوں تو استطیق کلیر کر پاؤں گا تو یہ ایک ڈرامنی استطیق بنی ہوئی ہے سمیں اترہ کھنٹ کی اگر میں گڑوال کی بات کروں تو آج گڑوال میں موسم صاف ہے لیکن کوماؤ کی استطیق کافی گمبیر بنی ہوئی ہے وہیں اگر ہم بات کریں پردھان منطری کے فون کی تو پردھان منطری نے آج ہمارے مکھے منطری پشکر سنگھ دھامی سے پوری استطیق کا جائجہ بھی لیا ہے اور استطیق میں ہر سمبھب مدد کرنے کا وعدہ بھی دیا ہے جی دیپی کا ابھی شیخ لیکن ابھی فیلحال وہاں پر کیا استطیق ہے اور لوگوں کو کیا سابدھانیاں وہاں پر کہی جاری کیونکہ کئی زیلوں کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں پانی کا بہاف کافی زیادہ ہے بلکل صحیح ایس ڈی ایر ایف کی ٹیم ہماری ریسکیو ٹیم جو اترہ کھنکی ہے انٹیریا ریموٹ ایریا ہے تو ٹیم کو پہنچ رہے میں تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے رستے جام ہیں پہاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں لگاتار اس کے پیسے جوزنا پر رہے ہیں اس حالات پر آپ نظر بناے رکھیں آگے بھی آپ سے جانکاری لیں گے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے لیکن اس پیچ ایک بڑی خبر بتا دیں ننیتال کے رامگرد میں بادل فٹنے کی خبر مل رہی ہے اور کئی لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کی خبر ہے رامگرد کے توکنا گاؤں بتایا جا رہا ہے جہاں پر یہ بادل فٹا ہے پولیس اور رسکیو ٹیم موقع کے لیے روانہ ہو چکی ہے بار سے ریل پٹریاں بھی اکھڑ چکی ہیں حالات اتنے زیادہ بھینکر وہاں پر ہو چلے ہیں یہ تصویر آپ دیکھئے جہاں پر بادل فٹنے کی خبر مل رہی ہے ننیتال کے رامگرد میں بادل فٹنے کی خبر ہے جہاں پر کئی لوگوں کے ابھی بھی ملبے میں دبے ہونے کی خبر ہے حالانکہ ٹیمیں لگاتار روانہ ہو چکی ہے اس علاقے میں پہنچنے کے لیے رامگرد کے توکنا گاؤں کی یہ گھٹنا جہاں پر بادل فٹا ہے پولیس اور ریسکیو ٹیم دونوں ہی موقعے کے لیے روانہ ہو چکی ہیں جل سے جل وہاں پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ بتائیے جا رہا ہے کئی ایسے لوگ جو ملبے میں ابھی بھی دبے ہونے ہیں ان کا ریسکیو کرنا وقت رہتے بہت ضروری ہے آپ دیکھیں بادل فٹنے کے بعد یہاں پر جو ندی ہیں وہ افان پر ہیں اور یہاں پر پانی کا بہاپ بھی کافی زیادہ تیز ہو چلا ہے اگر کوئی بھی اس پر فنس جاتا ہے تو اس کا بچ پانا بہت زیادہ مشکل ہے ریسکیو ٹیم جل سے جلد یہاں پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس اور ریسکیو ٹیم دونوں ہی موقعے پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے بار سے ریل پٹریاں بھی اکھڑ گئی ہیں یہ تصویر آپ دیکھیں پہلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بادل پٹنے کے بعد یہاں پر ستیتی بہت زیادہ بھیاوہ ہو گئی ہے اور ریل پٹریاں تک اکھڑ کر کے نیچے گر چکی ہیں پول سے اور دوسری طرف آپ دیکھیں نانی تال کی ہی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جو آپ پر بادل پٹنے کے بعد حالات کیا ہو چکے ہیں بیچ سڑک پر پانی کا اتنا تیز وہاں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کہاں پر سڑک ہے کہاں پر ندی ہر طرف آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا نانی تال کی ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بادل پٹا ہے کئی روڑ بند ہو چکے ہیں تیچی دھام بھی اگر بات کریں تو ملوے کی چپیٹ میں آ چکا ہے ریلوے ٹریک کی اگر بات کریں تو وہ بھی ٹوٹ کر نیچے گر چکا ہے تو دیکھیں چوبیس گھنٹے کی بیتر آج ایک بار پھر سے نانی تال میں بادل پٹا ہے اور ایسے کئی زیلے اترا خند کے جہاں پر حالات بھیان کریں تو دیش میں مونسون لگ بھگ ویدہ لینے کی اور ہے لیکن اتر سے لے کر کے دکشن تک موسم کا کہہر لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے اترا خند اور کیرل میں جس طرح بارش ہو رہی ہے اس سے ہاں کار مچا ہوا ہے اترا خند میں موسم ویبھاگ نے اورنچ اولٹ بھی جاری کر دیا اور اسے کے ساتھ ہی دلی انسی آر میں بھی بارش کی سمبھابنا جتائی گئی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق ہماجر پردیش اترا خند اتر پردیش کے پششم اور مدیہ بھاگ سکم اسم میگا لے تٹی اوڑیشا میں بھی بھاری بارش کی سمبھابنا جتائی گئی ہے تو موسم ویبھاگ کا یہ اورنچ اولٹ کنکن راجے میں موسم ویبھاگ کی طرف سے اورنچ اولٹ جاری کیا گیا ہے یہ ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھارت کے وہ راجے جہاں پر بارش بہت زیادہ ہو سکتی ہے جس کو لے کر کے اورنچ اولٹ جاری کر دیا گیا ہے دنوں میں اورنچ اولٹ جاری کر دیا ہے کہ بہت زیادہ بارش یہاں پر ہو سکتی ہے لوگوں کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے اگر بہت ضروری نہ ہو تو آپ اپنی گھر سے باہر بھی نہ نکلے کیونکہ حالات وہاں پر کافی زیادہ برے ہو سکتے ہیں اور یہ تصویریں دیکھئے اتراخنٹ سے لے کر کے کیرل تک بارش کا نکی ایسی تباہی مچائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان چار تصویروں میں جو بتانے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح حالات یہاں پر خراب ہیں رودرپور میں مصردار بارش سے کلیان ندی کے کنارے بسے لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچایا جا رہا ہے حلدوانی میں بھی بارش سے تباہی مچی ہوئی ہے رودرپور اور چمولی میں بھی حالات بہت زیادہ الگ نہیں ہے ہر طرف یہی حالات بنے ہوئے ہیں تو اتراخنٹ کے یہ چار وہ زیلے جہاں پر بہت زیادہ برے حال ہیں آپ دیکھیں لوگوں کو آدھا شریر پانی میں ڈوب چکا ہے لوگ کس طرح سے یہاں پر گھر میں گھسکے رہنے کے لئے مجبور ہو چکے ہیں چمولی کی اگر بات کریں تو آپ دیکھیں پانی کا کتنا تیز بہاہ ہے اور چمپاوت میں بارش سے جہاں پر عام لوگ پریشان ہے تو وہیں چلتی ندی پر بن رہا نرماندھین بریج بہ چکا ہے تصویروں میں دیکھیں اوپنتی چلتی کا بہاہ اتنا تیز ہے یہ تصویر آپ دیکھیں یہاں پر نرماندھین کام چل رہا ہے لیکن دیکھیں بارش کا کہہر اس قدر کی تصویروں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اوپنتی چلتی کا بہاہ بہت زیادہ تیز ہے اور وہ وہاں پر سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جائے ایسی ستیتی وہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے چمپاوت میں بارش سے عام لوگ پریشان تو ہیں لیکن چلتی ندی پر جو نرماندھین بریج بن رہا تھا وہ بھی بہ گیا اور اتراخن کے بھدینات نیشنل ہائیوے سے آئی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جسے دیکھ کر کے کسی کی بھی روک آپ جائے گی یہ تصویر دیکھیں تصویروں میں دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں بھاری بارش سے لام بگرڈ نالہ اوفان پر ہے اور اس اوفنتے نالے میں ایک کار اچانک سے فرس گئی جس کے بعد سے بیاروں نے کڑی مشرکت کے بعد ریسکیو کیا گیا لیکن یہ دیکھیا کہ تھوڑی سی بھی چو تھوڑی سی بھی دیری ہو جاتی تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو جاتا اور اس گاڑی میں جتنے بھی یاتری موجود ہے ان کا بچ پانا بھی بہت مشکل ہوتا جالے کے ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچی اور ان سب ہی کو سرکشت باہر نکالا اور چھمولی میں لگتار بارش کا دور لگتار جاری ہے جس کی وجہ سے ننداخنی ندی میں بار آگئی ہے اور لگتار بارشی سے ندی کا جو جلسر ہے وہ بھی لگتار بڑھتا ہی جارہا ہے جس سے ندی کنارے بسے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویر آپ دیکھیں قدرت کا کہہر کس قدر اتراخن کے کئی زیلوں میں ٹوٹ رہا ہے لگتار بارشی سے ندی کا جلسر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور لگتار بڑھتا جارہا ہے جس سے ندی کنارے بسے لوگوں کو کے لیے پریشانی بہت زیادہ بن گئی ہے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ شفٹ ہونا پڑ رہا ہے ندی کنارے حالات بہت زیادہ خطرنات ہے اس لیے اینڈی آر ایف ایسڈی آر ایف کی ٹیم نے پہلے ہی لوگوں کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا اور موصف ویبھاگ نے بھی آنے والے دنوں میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بارش اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے تو تراخن میں کچھ ایسے ہی حالات ہر ایک زیلے میں بنے ہوئے ہیں چمولی ہو یا پھر نانی تال چمپاوت ہو یا کوئی اور زیلہ ہر طرف ایسے ہی حالات بنے ہوئے تو بھاری بارش کی چلتے اتراخن میں چار دھام کی یاترہ پر بھی فلال ارس تھائی روپ سے روک لگا دی گئی ہے نانی تال میں ریل کی پٹریہ اکھڑ چکی ہے یہ رود رپیا کی آپ کو تصویر آپ دکھا رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے یہاں پر لوگوں کا ریسکیو کیا جا رہا ہے کیونکہ کئی لوگ ملوے کے نیچے دوے ہوئے تھے یہ جانکاری ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کو جرسے ہی ملی وہ موقع پر پہنچے اور ایک ایک کر کے لوگوں کا ریسکیو کیا جا رہا ہے دن رات ایس ڈی آر ایف اور انڈی آر ایف کی ٹیم تینات ہیں لوگوں کا ریسکیو کرنے کے لیے رود رپور میں موسم بھاگ کے الٹ کے بعد بھی پرشیاسن حرکت میں نہیں دکھ رہا تیز مسکتہ دار بارش کے چلتے لوگوں کا جینا دوبار ہو گیا ہے لوگوں کی گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سڑک پر گھٹنے گھٹنے تک پانی بھر گیا ہے رودرپور کی کلیانی ندی کی کنارے بسے لوگوں کو سرکش ستھانوں پر پہنچایا جا رہا ہے